بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس وقت یہاں پہ چوٹی کے حلقے میں اس وقت موجود ہوں ہلکا پی پی دوستو بیانوے جو کہ عویس لغاری صاحب کا حلقہ ہے اور جو اس وقت پنجاب کے مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری بھی ہے تو میں اس وقت یہاں پہ آکے آپ تمام دوستوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہم اس وقت تال پر کے ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں اور اس ہاسپٹل کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کی نہ چال دیواری ہے اور نہ اس وقت یہاں پہ اس ہاسپٹل کے کوئی کمرے ہیں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے ایک دروازہ یہ ایم ایس آپ کا گھار ہے جو یہاں پہ ہاسپٹل کے جو ایم او ہیں وہ ادھر ہی رہائیس پر لیر ہے جس کا دروازہ بھی موجود نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عویس لگاری صاحب آپ ہمیشہ برسرے اقتدار رہے اور بڑے بڑے اقتدار آپ لوگوں کے پاس رہے یہ آپ لوگوں کا گھر ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کو بھی نہیں سندھا سکے تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں تمام دوستوں کے ساتھ کہ میں جا کے چیز پنیسر صاحب کو آپ لوگوں کی آواز بن کے انشاءاللہ ان سے یہ بات منواؤں گا کہ انشاءاللہ اس ہاؤسپٹل کو ہم آر ایٹسی کا درجہ بھی دیں گے یہاں پہ وارڈز وغیرہ بھی بنوائیں گے اور اس کی چار دیواری بھی کمپلیٹ کروائیں گے اور ہم شکریہ شکریہ ادا کرتا ہوں عویس لگاری صاحب کا جو میری کال کے اوپر یہاں پہ آئے اور یہ مجھے یہاں پہ آکے لوگوں نے بتایا کہ جو پنجاب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری صاحب ہیں عویس لگاری صاحب کہ یہ وہ کاغذ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ایک ایک سابون کی چکی جو سوفی سوپ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ پہ سوفی سوپ سے ہاتھ دویا کریں تو میں عویس لگاری صاحب کو بھی پیغام دوں گا کہ یہاں پہ لوگوں کو راشن کی بھی ضرورت ہے یہاں پہ لوگوں کو لوگ آپ کی آمد کے بھی منتظر ہیں آپ یہاں پہ اس ہلکے کے اندر بھی چکر لگائیں پورے پنجاب کی مسلم لیگ نون کو سنبھالنے کی بجائے اپنے ہلکے کو سنبھالیں ہلکے کو دیکھیں یہاں کی محرومیوں کو دور کریں بہت اہم اہم عوضوں کے اوپر فائد رہنے والے یہاں پہ اپنے علاقے کی حالات تو دیکھیں کہ یہاں پہ علاقے کی حالت کیا ہے یہاں پہ لوگ اتنا پسماندگی کی انتہائے لوگوں کی تو میں تمام دوستوں پہ بادہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں جا کے آپ لوگوں کی آواز اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے بہت شکریہ